اللہ اکبر اللہ اکبر جو آخری جو ہمارا موضوع آج کا ہے موضوعوں پر مسا کرنے کے سلسل موضوعوں پر سوکس موضوع دو خصم کے ہوتے ہیں ایک چمڑے کے اور دوسرے جو ہیں کپڑے کے ان وغیرہ کے جس کا لفظ حدیث میں آیا ہے خفہ ان کا لفظ آیا ہے موضوعوں پر مسا کرنا یہ آخری آج ہمارا ٹاپک موضوعوں پر مسا موضوع دو خصم کے ایک ہے خف دوسرا ہے جورب خف جو ہیں چمڑے کے جو بنتے ہیں چمڑے کے سوکس موضوع چمڑے کے اور یہ جورب جو ہیں کپڑے کے اون کے کپڑے سے جو بناتے ہیں اون سے اس کو بلتے ہیں جورب دونوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی سعاصم سے ثابت ہے اور موضوعوں پر مسا کرنا اس کو علماء نے عقیدے کے باب میں حالانکہ یہ فقی مسئلہ ہے فقی مسئلہ ہے نماز تحارس سے متعلق یہ مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کو عقیدے کے باب میں ذکر کیا گیا ہے امام تحاوی حنفی رحمت اللہ علیہ ابو جعفر تحاوی رحمت اللہ جو حنفی علم ہیں بڑے ان کی مشہور کتاب عقیدہ تحاویہ کے نام سے اور دیگر عقیدے کے جو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بھی علماء نے اس مسئلے کو عقیدے کے باب میں ذکر کیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ رافیدہ شیعہ کا جو کٹر فرقہ ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں حقیقت میں رافیدہ جن کو کہا جاتا ہے رافیدہ رافیدہ نے اس مسئلے کا انکار کیا ہے موضوع پر مسا کرنے کا انکار کر دیا ہے منکر ہیں وہ اور جو وَمْسُحُبِ رُوْسِكُمْ وَأَرْجِلَوْكُمْ جو آیا ہے وہاں جمہور کا اکثر علماء کا اور شیعہ کا اختلاف وَأَرْجِلَوْكُمْ یہ لوگ مسا پر عطف کرتے ہیں جسے سر کا مسا کرنا پیروں پر بھی مسا پیروں پر پیروں کو ہمیشہ دھونہ وہ لوگ کہتے ہیں تو رخصت جو آئی ہے پیروں کو دھونے کے سلسلے میں اگر کوئی موضع پہنتا ہے تو اس سلسلے میں رخصت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی حدیثیں ہیں بعض علماء نے کہا پچاس صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں پچاس صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں متواتر درجے کی متواتر درجے کی آہاد بھی نہیں کہ ایک دو صحابہ سے مروی ہو نہیں بلکہ کئی صحابہ اکرام سے حدیث اس سلسلے میں مروی ہیں مغرہ بن صحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور رواد ترمیزی اور دیگر ابو دعوت نسائی میں موجود ہیں صحیح حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے موضوں پر اور پگڑی پر امامہ پر آپ نے مسا کیا اسی طرح بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے جرے بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہیں اور جیسا میں نے کہا متواتر حدیثیں ہیں امام نووی ابن حجر رحمت اللہ علیہ اور اللہ مناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اجمع نقل کیا ہیں کہ تمام کا اجمع ہے اور متواتر حدیث ہیں سوائے رافضہ کے کسی نے انکار نہیں کیا اس بات اور موضوں پر مسا کرنے کے لئے کچھ شرطیں پہلی شرط یہ ہیں کہ موضے جو ہیں آپ وضو کی حالت میں پاکی کی حالت میں آپ پہنے آپ نے وضو کیا وضو مکمل ہونے کے بعد آپ نے موضے پہن لئے ہیں یہ شرط ہے اس کے بعد آپ کا وقت شروع ہوتا ہے یعنی مسا کر سکتے ہیں آپ جائز اور دوسری جو شرط علماء نے بیان کی ایک تو پاکی کی حالت میں شروع کیا ہے پہلی شرط پاکی کی حالت میں آپ پہنے ہو پاکی کی حالت میں موضے پہنے ہو دوسری شرط یہ ہے کہ موضے جو ہے پاک ہو کوئی گندگی نہ لگی ہو یہ شرطیں علماء اکرام نے بیان کی ایک حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کی ایک مرتبہ سفر میں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موضوں پر مسا کرنا آپ نے چاہا تو مغیرہ کہتے ہیں میں اس کو نکالنے کے لئے جھکا تو اللہ کے نبی نے کہا دعاہمہ فینی ادخلتوہمہ تاہیرتیں کہا کہ چھوڑ دو میں نے وضو کی حالت میں پاکی کی حالت میں میں نے پہنا ہے تو اس پر آپ نے بعد میں مسا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موضوں پر مسا کہاں کریں آپ جانتے ہیں کہ موضوں پر جو مسا کرنا ہے یہ پیر کو دھونے کا بدل ہے اصل کیا ہے پیروں کو دھونا ہے وضو میں اگر کوئی موضہ پہنا ہے اس کو رخصت دی گئی وضو دھونے کے بدلے آپ کیا کریں مسا کریں تو پیر کے دھونا کا مسئلہ پیر کے اوپرے حصے کو بھی دھونا ہے اور نیچے بھی دھونا ہے لیکن مسا پر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نیچے اوپر دونوں جگہ نہیں صرف اوپر حکم دیا گیا اوپرے حصے پر حالانکہ آخل کیا کہتی ہیں نیچے مسا ہونا چاہیے کیونکہ گندگی اگر کچھ بھی لگے ہیں کہاں لگتی ہیں نیچے اوپر نہیں عام طور سے نیچے ہونا چاہیے آخل کہتی ہیں ہماری لیکن شریعت ہے یہ دین ہے جو ہمیں بتایا گیا اسی پر عمل کرنا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث آپ نے کہا لَوْكَانَ الدِّينُ بِالْرَّائِ لَكَانَ أَسْفَلَ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ عَلَى آپ کہتے ہیں اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو موزع کے نیچے حصے پر مسا کرنا زیادہ بہتر ہوتا موزع کے نیچے حصے پر مسا کرنا زیادہ بہتر ہوتا بنیزبت اوپر کی لیکن یہ دین آپ کہتے ہیں آگے وَخَدْرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَمْسَحُ عَلَى زَاهِرِ خُفَئِهِ کہتے ہیں اللہ کے نبی سعاصل کو میں نے دیکھا کہ آپ موزعوں کے اوپر حصے میں مسا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو دعوت کی یہ صحیح روایت اسی طرح مدت بھی بتائی گئی کب تک کریں کبھی بھی کر سکتے آپ جی تو اس میں بتایا گیا ہے کہ مقیم جو اپنے شہر میں رہتا ہے جسے ہم لوگ جو بنگلور کے ہیں یہیں کے رہنے والے مقیم کہلاتے ہیں ایک دوسرے مسافر ہیں جو سفر پر ہوں مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے مسافر کے لئے تین دن تین دن اور تین رات تین رات یعنی سیونٹی ٹو گھنٹے باہتر گھنٹے باہتر گھنٹے تین دن تین رات رخصت ہیں اگر ہم مقیم ہیں اگر ابھی آپ نے وضو کیا موزے آپ نے پہن لیے تو آپ دوسرے دن تک کل تک آپ جو ہیں اس پر مسا کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے آپ کے لئے گھنجائش کوئی مسافر ہے تو تین دن تین رات وہ مسا کر سکتا ہے دلیل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں صحیح حدیث صحیح مسلم میں اور ابن ماجہ نسائی میں موجود ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمسافر سلاسة و ایام وللمقیم یوم و لیلہ مسافر کے لئے تین دن تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات موزوں پر مسا کرنا کب شروع ہوتا ہے اس میں بعض لوگ غلط ہی کرتے ہیں سمجھئے ابھی آپ نے ابھی جو وقت ہو رہا ہے پانچ بچ کر پچپن منٹ سمجھئے باون ہو رہے ہیں پچپن پانچ بچ کر پچپن منٹ اگر آپ نے ابھی وضو کر کے آپ نے موزے پہن لیے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس میں میرا وقت شروع ہوا ایسی بات نہیں بلکہ وقت کب سے شروع ہوتا ہے وضو توٹنے کے بعد آپ نے وضو کیا تھا حدث لائق ہوا ہوا خارج ہو گئی یا پیشہ پاخانے سے فارغ ہوئے یا کوئی بھی چیز اونٹ کا گوشہ آپ نے کھا لیا وضو سے جو بھی چیزیں توڑتی ہیں تو وضو آپ کا توڑ گیا پھر آپ نے وضو کیا چاہے آپ اسی وقت سمجھئے ابھی پانچ بچ کے پچپن منٹ پہ آپ نے وضو کیا پانچ دس منٹ کے بعد پھر آپ کو پیشہ آپ کی ضرورت محسوس ہوئی یا وضو توڑ گیا آپ کا ہوا خارج ہو گئی پھر آپ نے وضو کیا تو اس وقت آپ مسا کریں گے کیا کریں گے وضو پر مسا جب آپ دوبارہ مسا کریں گے وضو توٹنے کے بعد تب سے آپ کا وقت شروع ہے حدث لا واقع ہونے کے بعد وضو توٹنے کے بعد جب آپ وضو کریں گے تب اور مسا کریں گے نا تو اس وقت سے آپ کا وقت شروع ہے یہ نہیں کہ آپ صرف پہن لیے ہیں تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی وضو کی آپ مغرب بھی پڑھ لیے عشاء بھی پڑھ لیے جی رات میں آپ سونے سے پہلے جب آپ کا حدث لائق ہوا وضو توڑ گیا سونے سے پہلے آپ وضو کر رہے ہیں تب مساہ آپ نے کیا سمجھئے وہیں سے آپ کا وقت شروع ہو واضح وہیں سے آپ کا وقت شروع ہوا ہے یہ نہیں کہ صرف پہن لئے تھے وہاں سے وقت شروع نہیں ہوگا جہاں وضو توٹا آپ نے موضوعوں پر مساہ کیا اس وقت سے یہ وقت شروع ہوگا اس کے بعد سے چوبیس گھنٹے آپ کو موقع ہے کہ آپ کر سکتے ہیں مساہ کر سکتے ہیں مسافر ہے تو تین دن تین رات کر سکتا ہے اب کون سی چیزیں ہیں جو موضوعوں پر مساہ کرنے کو ختم کر دیتی ہیں اس سلسلے میں شریعت نے بتایا ہے کہ صرف ایک تو ہے جنابت انسان جنوبی ہو جائے غصل واجب ہو جائے تو وہاں موضوع نکالنا پڑے گا جنابت کی وجہ سے جنابت لائق ہو گئی غصل کرنا ہے تو وہ موضوع نکالنا پڑے گا غصل آپ کو کرنا پڑے گا دوسری جو ہے مدت آپ کی ختم ہو گئی مقیم کے لئے ایک دن ایک رات ختم تو اس کے بعد مساہ کرنا آپ کا ختم پھر دوبارہ نکالنا پڑے گا وضوع کرنا پڑے گا پھر پاکی کی حالت میں پہننا ضروری مدت ختم ہو جائے ایک تو جنابت لائق ہو جائے مدت ختم ہو جائے تیسری چیز کیا ہے آپ خود موضوع نکال دیئے موضوع کو نکالنا بیچ میں آپ کیا کر دیئے موضوع نکال دیئے کسی بھی وجہ سے جب موضوع نکال دیئے تو وقت آپ کا ختم دوبارہ پھر آپ کو پاکی کی حالت میں پہننا ضروری ہے تو یہ تین حالتیں ہیں جس میں مساہ کرنا موضوع پر ختم ہو جاتا ہے جنابت لائق ہو گئی وصول کرنے کے لئے نکالنا ضروری مدت آپ کی ختم ہو گئی مقیم تھے ایک دن ایک رات ختم چوبیس گھنٹے ختم آپ اسی طرح مسافر کے لئے تین دن تین رات اور اسی طرح موضوع آپ نے نکال دیئے تو وقت آپ کا ختم ہو گیا پھر دوبارہ آپ کو وضوع کر کے پہننا پڑے گا صرف پیشہ پاکھانے سے آپ جا کے آئے یا سو گئے تھے پھر آپ وضوع کر رہے ہیں تو وہاں جو ہے موضوع پر مساب کر سکتے ہیں گنجائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا صفوان بن السال کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں اللہ ننزی خفافنا سلاثت ایام اللہ من جنابت و لا لیکن من غائت و بولن و نومن کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے وجہ سے ہمیں اس بات کا حکم دیتے کہ ہم تین دن مصفر کی حالت میں تین دن تک ہمیں گنجائش دیتے اللہ کے نبی کہ ہم موزے کو نہ نکالیں سوائے جنابت کے لیکن کہتے ہیں کہ پیشاپ با خانے یا نین کی حالت میں اتارنا ضروری نہیں صرف سو گئے تھے تو نہیں ضروری نہیں نکالنا یا صرف پیشاپ با خانے سے آپ فارغ ہو کے آئے ہیں تو نکالنا ضروری نہیں صرف جنابت کے وجہ سے غسل کرنے کے لئے آپ نکالیں جیسے میں نے کہا کہ چمڑے کے جو خف ہوتے ہیں خفہ ان کا بھی لفظ آیا حدیث میں اور جورب کا بھی لفظ آیا کپڑے کے جو بنائے جاتے ہیں اون کے جو اکثر آج ہم پہنتے ہیں اس پر بھی مساء جائز ہیں کافی اس سلسلے میں حدیثیں ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث صحیح ابو دعود میں ابن ماجہ صحیح حدیث ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر اور جوتیوں پر اپنے مساء کیا اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ ہیں جن سے یہ حدیث مروی ہے اور مساء کی سلسلے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں موضوع پر مساء جو حکم مردوں کے لئے ہیں وہی حکم جو ہیں عورتوں کے لئے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح ایک مسئلہ اس سلسلے میں اگر کسی کو زخم ہو کہیں پر آزائے وضوح میں پیر پر جس حصے کو دھونا ضروری ہے ہاتھ پر پٹی اس نے باندھی ہے تو اس سلسلے میں جتنے حدیثیں آئی ہیں اس کو علامہ نے ضعیف خرار دیا ہے لیکن حکم کے سلسلے میں علامہ نے کہا جیسے کہ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ اور دیگر علامہ نے کہا کہ پٹی اگر انسان باندھا ہے اور وہ زخم کو گھری ہوئی ہیں اور پٹی نکالنے سے مشکل ہے اس کے لئے پٹی نکالے نہ نکالے دونوں صورتوں میں گنجا اس نے تو مساء کرنے کے اجازت علامہ نے دی ہے اگر کوئی غہرہ زخم ہے پٹی آپ نے لگائی ہے تو پٹی پر آپ مساء کر سکتے ہیں حدیث سلسلے میں جو آئے ہیں سب ضعیف ہیں تو یہ چند مسائل تھے تیمم آج جو ہم نے سنا تیمم کے بارے میں خدا حاجت کے بارے میں اس کے آداب اسی طرح سنن فطرت دس چیزیں جو ہم نے سنی اسی طرح موضوعوں پر مساء اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اس کو ذکر کر کے بات کو ہتم کروں تہارت کے باب میں باب العانیہ کے نام سے علامہ باب بانتے ہیں برطنوں کا استعمال اس سلسلے میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم سونے چاندی کے برطن استعمال نہ کریں چمچے ہو برطن ہو سونے چاندی کے استعمال نہ کریں حدیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشہور حدیث ہیں اللہ کے نبی صاحب نے کہا لَا تَشْرَوُ فِي آنِيَةِ دَحْبِيُ الْفِدَّ کہ سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانا اور پینا مت کرو اس سے منع کیا کھانے پینے سے منع کیا اللہ کے نبی صاحب کہا کہ کفار کے لئے ہیں دنیا میں ہمارے لئے آخرت میں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو سونے اور چاندی کے برطن میں پیتا ہیں وہ حقیقت میں جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں فَإِنَّمَا يُجَجُّرُو فِي بَتْنِيْنَارَ جہنم کے الفاظ آئیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا سونا چاندی ایک تو مردوں کے لئے حرام اس کا پہننا استعمال اور استعمال جو ہے عورتوں کے لئے بھی حرام صرف زیورات کی شکل میں پہن سکتی ہیں ہار گلے کا ہار ہیں ہنگوٹھی کی شکل میں چائن کی شکل میں پہن سکتی ہیں لیکن استعمال برطن چمچے جو گلاس جو بھی ہیں یہ استعمال مردوں کے لئے بھی حرام ہے اور عورتوں کے لئے بھی حرام منع کیا گیا اس سے اور کبھی ضرورت پڑے کہ ہم ہمارے پاس نہیں کہیں اسی جگہ پہ گئے ہیں کہ کافروں کی ہوتل ہیں ہندووں کی ہوتل ہیں یہود و نصارہ کی ہیں یا ان کے برطن لینے کی ضرورت پڑے ابو صالبہ خوشنی رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہیں اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کے سرزمین پر رہتے ہیں جہاں برطن ہمارے پاس نہیں ہوتے کیا ہم ان کے برطنوں کو استعمال کریں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہیں برطن مجبوری ہیں تو آپ نے کہا کہ اس کو دھولو پھر اس کو استعمال کرو کیونکہ ہندو جو ہیں اکثر اس میں شراب پیتے ہیں اس وقت پیتے تھے اکثر پیالوں میں اپنی برطنوں میں اور آج بھی گلاس وغیرہ میں پیتے ہیں وہ لوگ یا ایسی چیزیں استعمال خنجر وغیرہ کا گوش استعمال کرتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گا مجبوری ہیں ان کے برطن استعمال کرنے کے سلسلے میں تو ہم اس کو دھو کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چند اہم یا بواب تھے جو کتاب التہارہ میں علماء نے ذکر کیا ہیں یہ مسائل قرآن حدیث کے روشنے میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ناتھ فرمائے اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل پر ہونے کی توفیق ناتھ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احتمام کرنے کی توفیق دیں اور آپ کی سنت کی خلاف فردی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں جب تک دنیا میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں اور خاتی ماہو تو ایمان کی حالت میں ہو آمین سمہ آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ